نمشکار دوستو سواگ تیعاو کا ہمارے اس جیوٹیوب چینل پر دوستو ہماری چینل کے ایک فالور انہوں نے ہمیں کمنٹ بوکس میں بولا تھا کہ میں مہترہ بودھا کے بارے میں ویڈیو بناوں تو دوستو انہیں کے کہنے پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میں نے بہت سی خوج کی ہے اور ویڈیو کو بنانے کے لیے ہماری بہت سی محنت لگتی ہے اس لیے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اور آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کر رکھا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس جاتے جاتے سے ویڈیو کو لائک دور کرکی جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو بہت مانیتہوں کے انسار وہ بوشے کے بودھ ہیں یعنی کہ گوتم صدارت مہاتمہ بودھ آنے والے کسی سامنے میں میترہ بودھا کے روح میں افدرت ہوں گے اس بات کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزمپل کے مادم سے سمجھتے ہیں جیسے کہ ہندو درموں کے دیوتا بشنوں ان کے ابھی تک نو اوطار ہو چکے ہیں اور ان کا دسمہ اوطار یعنی کہ کل کی اوطار بوشے میں ابھی ہونا باقی ہے بلکل اسی پرکار گوتم صدارت مہاتمہ بودھ وہ بھی کسی سامنے میترہ بودھا کے روح میں افدرت ہوں گے لیکن دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ بہت سے بہت سمپردائے اس بات کو مانتے بھی ہیں اور بہت سے بہت سمپردائے اس بات کو نہیں بھی مانتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اور اس ویڈیو کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ہمیں دو شبدوں کو پہلے سے سمجھنا ہوگا تو ہمارا پہلا شبد ہے میترہ دوستو آپ کو بتا دیں کہ سانسکرٹ میں میترہ بولا جاتا ہے اور پالی باشا میں اس کو میترہ لکھا ملتا ہے دوستو میترہ شبد کا عرض ہوتا ہے دوست یعنی کہ میتر ایسا مانا جاتا ہے کہ جب میترہ بودھا افتار لیں گے تو وہ کسی گریب امیر کسی کالے گورے چھوٹی بڑی جات کو نہیں دیکھیں گے اور سبی کے لیے میترتہ کا باو رکھیں گے اس لیے ان کو میترہ افتار بولا جاتا ہے دوستو اس کا ذکر پالی باشا کے گرانت دیگی نکائے کی عدیہ سبیس اور گدوانچ کے عدیہ اٹھائیس میں علیک ملتا ہے دوستو اس پرکار سے دیکھا جائے تو میترہ شبد ان کا وشیشن ہو گیا نہ کہ ان کا نام اب ان کا اصلی نام کیا ہوگا یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا اور دوسرا جو شبد ہے وہ ہے بودھی ستو اب بودھی ستو کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی جان لیجئے بودھی ستو کا عرض ہوتا ہے کہ جو انسان سنسار کلیان کی بھاونا رکھتے ہوئے پرم گیان کو پرابط کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر کہیں بودھی ستو کو پرابط کرتا ہے اس انسان کو بودھی ستو بولا جاتا ہے دوستو بہت مانیتاؤں کے انسار میترہ ایک بودھی ستو ہیں وہ جب پرسپی پر افتریت ہوں گے تو اس دھرتی پر بہت ہی پاہ بڑھ گئے ہوں گے اور لوگوں کو درم کا گیان نہیں ہوگا چاروں اور پاکھنڈ اند بشواس اور پاہ بڑھ گئے ہوں گے جب میترہ بودھا افتار لیں گے تو سب سے پہلے بھی خود پششریہ کریں گے یا پھر بھکتی سازنہ کر کے اس پرم گیان کو پرابط کریں گے اس کے بعد وہ لوگوں کو اپنا پرابط کیا ہو گیان دیں گے اور اس دھرتی پر ایک اچھے جوکی اچھے جوک کا نرمان کریں گے دوستو بہت مانیتاؤں کے انسار میترہ بودھا آج کے بودھا کے اترا دکاری ہوں گے یعنی کہ وہ شاکیمانی بودھ گوتن صدارت بودھ کے اترا دکاری یعنی کہ اگلے بودھ بن جائیں گے بہت پرمپرہ میں مانا جاتا ہے کہ میترہ بودھا ورطمان سمیں میں ترشیت نامک سورگ میں نباس کر رہے ہیں اور اپنے پرکٹ ہونے کے سمیں کی پرتیکشہ کر رہے ہیں جے بھی مانا جاتا ہے کہ بودھ اپنے پہلے جنم میں بھی سورگ میں نباس کر سکے ہیں اور بہت مانیتوں کے انسار ہر ایک بودھ سطپ درطی پر آنے سے پہلے سورگ میں نباس کرتا ہے حالانکہ بہت درم کے سمپردائے ہین یار اور مہا جان کی بودھ سطپ کے بارے میں کلپنا الگ الگ ترانکی ہے عامت اور میترہ بودھا کو بیٹھی ہوئے عوستہ میں درشایا جاتا ہے انہیں سنگاسن پر بیٹھا ہوا دونوں پاؤں درطی پر رکھے ہوئے یا پھر ایک پاؤں گھٹنے سے مڑا ہوا دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے درشایا جاتا ہے یہ پرتی میں ایسا سنگیت کرتی ہے کہ میترہ بودھا اپنے آگمن سمیے کی پرتیقشاں میں بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ ابتریت ہو جاتے ہیں اور پرم گیان کو پرابط کر لیتے ہیں اور بودھ سطپ کو پرابط ہو جاتے ہیں تو بودھ سطپ کے روح میں درشانے کے لیے انہیں سیدھا کھڑا کیا گیا ہے اور تو اور انہیں کئی طرح کے آبوشن بھی اس پرتیمہ میں پہنائے گئے ہیں کنتو یہ کچھ ہی گندار کلان کی مورتیوں میں دیکھتا ہے جہاں انہیں کھڑا نرکن کیا جاتا ہے گندار کلان کی مورتیوں میں جہاں پھر کچھ اور مورتیوں میں ان کو سطپاکار مکٹدارن کی ہوئے بھی دکھایا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ سطپ گوتم بودھ کے افشیشوں کا نرکن کرتا ہے جس کے دوارہ میتر بودھا اپنے اترا دکاری ہونے کے پہچان کو ثابت کریں گے اتھوہ شویت کمل پر رکھے درم چکر کو دوبارہ سے پرابط کریں گے گریگ بودھ کلا کے انسار ان کے بائے ہاتھ میں جل پاتر جانے کے کمب ہے لیکن تبتی پرمپرہ کے لوگ مجھے مانتے ہیں کہ ان کے بائے ہاتھ میں گیان پاتر ہے نہ کہ جل پاتر تو دوستو یہ کچھ جان کری تھی میتر بودھا کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دیں ایسی بہت سی جان کریاں ہیں اور ایسا بہت سا متحاس ہے جو میتر بودھا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس سے زیادہ تر لوگ اس سے سہمت بھی نہیں ہیں لیکن کیونکہ یہ جان کریں بہت ہی پرچین ہیں اور انہیں سمجھنا بہت ہی کٹن ہے اس لئے میں نے ان جان کریاں کو اس ویڈیو میں شامل نہیں کیا ہے اور طور ان جان کریاں کا کوئی سائنٹیفک ریزن بھی ہمیں نہیں ملتا اس لئے میں نے اس ویڈیو میں ان چیزوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہمارا پسند آیا ہوگا تو اگر ہم آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک کر دیجئے کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کے لیے میرے بہت سے محنت اور بہت سی خوج لگی ہے تو ایسی روچک ویڈیو جانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا دنیا بات موسیقی